بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء فرماتے ہیں کہ قربانی کا مقصد صرف واجب ادا کرنا نہیں ہے بلکہ در حقیقت امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال اپنے جانور قربان کر کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس ذات نے جد مصطفیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا زبا کرا کر ان کو زندگی عطا کی اور ان کی وساطت اور ذریعہ سے اس امت کو اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نصب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ اپنے محبوب سے پیار کرنے والو شکرانے کا یہ انداز اپناو کہ ہر سال جانور زبا کیا کرو کہ اگر اس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا نہ آتا تو تمہیں میرا محبوب کیسے ملتا پس خدا عز و جل نے اپنی سب سے عظیم نعمت حضور علیہ السلام کی صورت میں اس امت کو عطا فرمائی جس کے شکرانے میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں